ایک انٹرنیشنل قانون اللہ رب العزت نے اپنی قرآن مجید اپنی پاک کلام میں بیان کیا ہے اور اس میں سے کسی کو بھی استثناء نہیں دیا اگر پوری کائنات کے سردار امام الانبیاء رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو یہ قانون ان پر بھی لگو ہوتا ہے تو پھر باقی کون بچا اس کا مطلب کسی کو بھی اس سے استثناء تو ازمائش اور امتحان اتنا طویل ہو جائے بیماری آئے اور تھک جائے انسان علاج کرا کرا کے کوئی فرق نہ پڑے کاروبر کرے تو نقصان ہو جائیں تو ایسی ازمائشوں سے جو بہت طویل ہو جائیں ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے آج کی دعا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا خوبصورت وضیفہ کہ ان چیزوں سے کیسے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں آپ نے رب سے التجائی کرنی ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ازمائش جو بہت طویل ہو جائے بہت کیری ہو جائے بندے کی چیخیں نکلوا دیں ان سے بچاؤ کے لئے یہ بتایا ہے اور وہ میں بتانے لگا ہوں وضیفہ چار چیزوں سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور امت کو پناہ مانگنے کی یہ تعلیم دی ہے کہ ان چار چیزوں سے اللہ سے پناہ مانگتے رہو ازمائش آئے کی امتحان آئے گا چھوٹے موٹے امتحان ہو جائے ہم تو کمزور ہے نا بہت کمزور ہے نا اتواہ ہزارہ سے سر میں درد ہو تو یہی برداشت نہیں ہوتی ہے ہم سے تو بڑے بڑے امتحانوں سے بچنے کے لئے دعا سکائی اللہم انی اعوذو بکا من جہد البلاء اللہ کوئی سخت مصیبت آجائے بہت سخت امتحان آجائے اس سے میں تری پناہ مانگتا ہوں چھوٹے موٹے ہوتے رہیں گے یہ تو زادمی حصہ ہے نا ذنگی کا وَدَرَقِ الشَّقَعَ اے اللہ بدبختی کی گہرائیوں میں میں گر جاؤں اس سے میں تری پناہ مانگتا ہوں آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جن کا بہت بزنس تھا کروڑوں عربوں میں کاروبار کرتے تھے اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ گھر میں بیٹھا ہے کہ آپ میں قرض بھی مانگو تو کس سے مانگو اللہ افتی اللہ تو ایسی پستی سے برے انجام برے موت سے بھی ایسی موت کہ جس میں بندے کو توبہ کا چانٹ سی نہ ملے موفی مانگنے کا موقع ہی نہ ملے اپنے رب سے راضی کرنے کا ہی کوئی اختیار نہ ہو تو ایسی موت سے بھی اللہ کی پناہ وَشَمَاطَتْفِ الْعَادَى اور یہ چوتھی چیز بھی بہت زبردار کہ دشمن تالیاں بجائیں دشمن کہکے کے لگائیں دشمن وائی فیرہ کر کے خوشیاں منائیں میری مسئبت پر میری کسی دکھ پر کسی تکلیف پر اللہ ایسا موقع میرے دشمنوں کو نہیں دینا اللہ اکبر